بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کرنا اظہار ہی ہوں ایک بہتی چٹکھارے دار چٹپٹے چاٹ کی ریسیپی تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک باہل میں دو کپ ابلی ہوئے چننے لے لیے ہیں دو بڑے سائز کے علو بوائل کر کے اس طرح سے میں نے کیوبز میں انہیں کٹ لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک درمینے سائز کی پیاس باری کٹی ہوئی ایک درمینے سائز کٹ مارٹر اب ہم اس میں ایک سو تھائی کپ ایملی کا پلپ شامل کریں گے اس کے بعد اس میں تقریباً ایک کپ ایملی کی میٹھی چٹنی شامل کریں گے دھنیا اور زیرے کو ہلکا سا بھون لیا تھا اب ہم اس میں ایک کھانے کا سمجھ کٹا ہوا زیرہ اور سابت دھنیا شامل کریں گے اب اس میں جائے گا ادھا چائے کا چمجھ کالا نمبر ایک چائے کا چمجھ چاٹ مسانہ ایک چائے کا چمجھ کٹی ہوئی لال مرز اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک بڑے سائز کی لیمون کا رز شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے دہی کے بغیر بھی سرف کر سکتے ہیں دہی کے بغیر بسکٹیز بہت ہی مزیدار اور چٹکھارے دار ہے اور اگر آپ دہی شامل کرنا چاہیں تو آپ دہی بھی شامل کر سکتی ہیں میں نے یہاں پر دہی شامل کیا ہے تو یہ ہماری بہت ہی مزیدار چٹکھارے دار چنہ چاٹ تیار ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھیں تھینکس فور واتنگ اللہ حافظ